موڈل ٹاؤن میں مسلمی گنون کے امیدواروں کے انٹرویوز آج بھی جاری ہے جس میں مختلف ازلا سے آئے خواہش مند امیدوار الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پہنچ چکے ہیں جب بلکل آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ موڈل ٹاؤن میں مسلمی گنون کے امیدواروں کے انٹرویوز آج بھی جاری ہیں جس میں مختلف ازلا سے آئے خواہش مند امیدوار الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ نامزدگی کا سلسلہ جاری ہے اور مارڈل ٹار میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے انٹرویوز آج بھی جاری ہیں جس میں مختلف اس لاز سے آئے خواہش مند امیدوار الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ عمر دراز سے جی عمر دراز خواہش مند امیدوار الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پہنچ چکے ہیں مارڈل ٹار میں ایٹی ایچ پلاؤگ جو کہ پاکستر مسلم لیگ نون کا جو مرکزی سے سیکٹریٹ ہے آفیس ہے یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ آج جو ہے پارلیمانی بورڈ وہ انٹرویوز نہیں لے گا کیونکہ پتہ کال الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے اس کی الیکشن کی جو الیکشن کے کاغذات کی نامزدگی کری کی جو ہی اس میں توسیح کر دی گئے تھیں 11 جون کر دی گئے تھیں جس کی وجہ سے جو ہے آج جو ہے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس وہ نئی ہوگا اور یہ جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے جبکہ آج جو ہے وہ پاکستر مسلم لیگ کی جو منشور ریویو کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ہوگا جبکہ یہ مسلم لیگ نون کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستر مسلم لیگ کے جو پارلیمانی بورڈ کے دیگر جو میٹنگز ہیں وہ اپنے تیشدہ شیڈول کے مطابق ہوں گے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امیدوار جو ہے وہ اپنے کاغذہ جو ہے وہ لیکشن کمیشن سے لے اور اپنے کاغذہ جو ہے وہ جمع بھی کروائے لیکن آج جو ہے انٹرویوز کا سلسلہ نہیں ہوگا آج ملتوی کر دیا گیا اس کی وجہ یہ یہ کہ لیکشن کمیشن میں کیونکہ توسیح کر دی گئی تھی کاغذہ جمع کروانے کی تین دن کی توسیح کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے آج اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا جی جو عمر دراز یہ بتائیے گا کہ یہ انٹرویوز کا سلسلہ مزید کتنے روز جاری رہے گا کیونکہ اب تو گیارہ جون تک توسیح کر دی گئی ہے تو اس کے بعد تو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا اگر کوئی امیدوار انٹرویوز کے بعد دیتا ہے تو جی بلکل آج کیونکہ کبھی امکان تھا کہ آج جو ہے اس کو ختم کر لیا جائے گا اپنا پالی مانی بورٹ جو ہے جو دیگر ازلا ہے لوڑ کے علاوہ پنجاب کے وہاں سے جو کہ امیدوار آرادت اور اپنے ٹکرز کے حصول کے لیے انہوں نے تاقزات جو تھے یہاں سے لیے تھے انہوں نے جمع بھی کر رہے ہیں فارم دراست فارم جمع رہے ہیں اس کے بعد جو انٹرویوز کا سلسلہ تھا وہ آج تو امید تھی کہ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن کیونکہ آج وہ ملتوی کر د جائے گا اور پھر جو پاکستان مسلم لیگ ہے وہ اپنے جو امید وارہ ان کا اعلان کر دے گی جی عمر دراست اپڈیٹ کیجئے کہ منشور کمیٹی کے اجلاس آج کتنے بجے ہوگا یہی کہا جا رہا ہے ترجمان مسلم لیگ نون کے مطابق کہ آج کیونکہ منشور ریویو کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو یہ تین بجے متوقع ہے کیونکہ اس وقت جمعہ تلمبارک کا جو ہے وہ ٹائم ہے اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ سب جو ہے وہ جا رہے ہیں نماز کے بعد جو ہے جمعہ تلمبارک کے بعد جو تین بجے جو ہے نا یہ ٹائم رکھا گیا کہ منشور کی جو ریویو کمیٹی کا اجلاس ہے وہ تین بجے جب وہ شروع ہوگا عمر دراست بتائی گا کہ کل کے اجلاس میں شہباز شریف شریک نہیں ہوئے تھے تو کیا آج کے جو اجلاس ان میں شہباز شریف شرکت کریں گے عمر دراست ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ آج منشور کمیٹی کا اجلاس ہوگا مارڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں جو امید بارہ انٹرویوز کے لیے آتے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ آج جو انٹرویوز کا سلسلہ ہے وہ آج ختم کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کچھ دیکھے کل جو ہے دوبارہ انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہم عمر دراست کی جانب دوبارہ بڑھتے ہیں ان سے جانتے ہیں عمر دراست بتائی گا کہ کل کے جلاس میں شہباز شریف نے شرکت نہیں کی تھی تو کیا آج کے جلاس میں شہباز شریف آئیں گے جی بلکل ہمارے ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ آج وزیراعلا سابق وزیراعلا پنجاب جو کمی ہیں محمد شباز شبیق اور مصریبین نون کے صدر بھی ہیں وہ آج کے جلاس میں جو ہے کیونکہ یہ منشور ریویو کمیٹی کا جلاس ہے اس میں وہ شرکت کریں گے اور دیگر جو پاکستان مسلم لیگ کے رینما ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے اور یہ بھی یہ جلاس جو ہے وہ کافی حبیت کا حمل ہے کیونکہ منشور کا جو سلسلہ ہے ہر جماعت جو سیاسی جماعت ہے اس کا ایک منصور ہوتا ہے اور اس منصور کے تک تھی وہ انتخابات میں اترتی ہے اس لئے یہ منشور کا جو اجلاس ہے یہ کافی حمیت کامل ہے اور وزیراعلا سابق وزیراعلا پنجاب جو کمی ہیں محمد شباز شریف ہیں وہ اس منشور کمیٹی کے اجلاس میں جا وہ شرکت کریں گے جی عمر دراز بتائی گا کہ نگران وزیراعلا پنجاب حسن عسکری کے نام کے حوالے سے نولی کافی تحفظات کا شکار رہی ہے تو کیا آج کا جو اجلاس ہے اس میں اس حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن ہوگی اے جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج جو حلپرداری کی تقریب گورنر اوسپیون جس میں رفیق رجوانہ جو کہ گورنر پنجاب ہے انہوں نے حلف علیہ ڈاکٹر حسن عسکرائی سے نگران وزیراعلا کے لیے تو اس میں سابق وزیراعلا میاں محمد شبارشی بھی اس میں تقریب میں موجود تھے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحفظات کا تو کل جو اظہار کیا گیا تھا وہ تو کیا گیا تھا لیکن فیل تحال جو ہے اس پہ کوئی زیادہ اور میگت کا حامل نہیں رکھ کیونکہ حلف اٹھا لیا گیا اور نگران وزیراعلا ڈاکٹر حسن عسکری جو ہے وہ منتحب ہو چکے مقلر ہو چکے اس لیے اس بیعث میں وہاں وہ نہیں جانا چاہتے ہیں مسلم نون کی جو زیادہ توجہ جو ہے وہ انتحابات پہ ہے اور ان کا یہی مائنڈ بنا ہوا ہے کہ وہ انتحابا جو اپنی کارد کردگی کی بنا پر جیتنا چاہتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے جو ہے وہ عوام کی خدمت کیا اور وہ اس بلبوتے پہ جو ہے وہ انتحاب جیتیں گے اور ان کا جو نعرہ ہے جو ووڈ کے تقدس ووڈ کو عزت دو اس کو وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے انشاءاللہ دوزار اٹھارہ کالیکشن جو ہے وہ اپنی کارد کردگی کی بنا پر جو ہے وہ جی سکے گی عمر درازی بتائے گے کہ کل پارلیمانی بورڈ کا اجلاس کتنے بجے تشکیل دیا جائے گا ہمارے ذراعے کے مطابق تین بجے جو ہے کہا گیا ہے کہ دوپہر تین بجے جو ہے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوگا جس میں جو دیگر اجلاس کل پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تین بجے تشکیل دیا جائے گا آج پارلیمانی بورڈ کا اجلاس نہیں ہوگا منشور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج ہوگا اور اس میں سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف بطور صدر مسلمیں گنون شرکت کریں گے